یہاں پر ہم آوازیں سنائی دیں گے مگر ہم اپنی ایک آگرتہ کے دوارہ اپنے ریال ورلڈ کے ایکسپیرینس میں آتے ہیں لائٹ کے دنیا پرکاش کے دنیا سب پرکاش مئی ہے سارے یہاں کے سب ہی صدس سے سب پرکاش کا پنج ہے چھوٹی چھوٹی لائٹس سب جھل مل ستارے اور آس پاس ریڈ لائٹ ہے یہ ہے لائٹس کے دنیا اور جب ہم کہتے ہیں پرکاش تو یہ پرکاش روپ میں پرکاش ہے رنگ بھی ہے اگر پرکاش مانا یہاں پہ اگیانتہ کا اندھیرہ نہیں ہے زیرو اگنورنس یہاں پہ سب ستارے اپنی true identity میں ہے جیسے کی دور چل رہے ڈراما کا کسی کو پتہ ہی نہیں ہے اور اس کا کچھ بھی پتہ کرنے میں کوئی انٹرسٹیڈ بھی نہیں ہے آواز سنائی دے رہی ہے اگر ہمارا انٹرسٹ آتما کا انٹرسٹ اس کے دلشت پہ اس کا دل اپنی لائٹ کی فیملی کے ساتھ ہے آتما سکھ کا سوروپ ہے اس پرکاش کے پنج کو اویناشی سچا ساتھی ملا ہے سچا ساتھی امیشہ سچ میں ہے ہمیشہ سکھ کے سوروپ ہے اور بہت سندر ہے یہ سچا ساتھی اس کا سندر ہے اس کی مٹھاس روحانیت سے بھرپور ہے بلکل نشکام بلکل نردوش سچے ساتھی کے سنگ میں اس آتما کے لیے ہمیشہ سکھ کے سوروپ ہے ہمیشہ سکھ کے سوروپ ہے اویناشی وردان ہے ایک ایک سکھنڈ جو ہم سچے ساتھی کے ساتھ ہیں آتما کے سمرتی میں ہے گفٹس کے باعش ہو رہی ہے امنگ ہے اتصاہ ہے آتما سرف شکتیوں کا سوروپ ہے کمپلیٹ سمکون رہم دل بھرپور ہانی سے پرے دونوں سمان ہیں سمیپ ہیں ان سمریتیوں کے ساتھ جتنا کھیلتے ہیں آتما جتنا انوبھاف کرتی ہے بابا مبارک دیتے ہیں یہ آتما بابا کی مبارکوں کا سوروپ ہے امنگ امنگ اتصاہ کے ساتھ نیو بلڈ نیو سپیرٹ نیو انرجی ونڈر فل ڈراما میں ہم اس کو دیکھنے کے لئے بے حد کا خوبصورت ڈرامہ اس کو انجوائی کرنے کے لئے دیکھنے کے لئے یہاں پر آتے ہیں دل آتما کا دل آتما کا attention حوی ناشی دنیا میں ہے یہ سمرتی ہے کہ جو دیکھ رہے ہیں دور بیٹھ کے صرف دیکھنا ہے پل پل بدلتا رہتا ہے اور ایک دن ایک شان جو بھی دکھتا ہے سب گائب ہو جائے گا ام شانتی سو ہم continue کریں گے پھر سے ہم revise کرتے ہیں بابا نے بابا نے چا underline کر آیا بابا underline کر آ رہے ہیں چا underline کر آیا ہے اور اسی کو ہم continue کریں گے سادھنا سادھنا سو بابا کہتے ہیں کہ کل کی مرلی کو continue کرتے ہوئے باب سمان بنے کی ستھی دوارہ باب کو ستھی دوارہ بابا سو بابا سیز یہ مرلی ہے 18th january 99 اور بابا underline کر آ رہے ہیں سادھنا کے پریوک کا انوہ بہت کیا ہے اب سادھنا کو بڑھانا ارثارت بے حد کی وردی کو بے حد کی ویراغ وردی کو لانا ہے سو یہ ہے underline کرانے کا point کہ بے حد کی ویراغ وردی کو لانا ہے اب یہاں پر بابا برہمہ بابا کا example دیتے ہیں کہ برہمہ باب کو دیکھا last گھڑی تک بچوں کو سادھن بہت دیئے last گھڑی تک بہت سادھن دیئے بچوں کو لیکن سویم سادھنوں کے پریوک سے دور رہے تو آس پاس سب سادھن تھے اور سب کچھ بابا دیتے بھی تھے لیکن خود کچھ یوز نہیں کرتے تھے تو سب کچھ ہوتے ہوئے بھی خود سادھنوں کے پریوگ سے دور رہے تو ہوتے ہوئے دور رہنا اسے کہیں گے ویراغ وردی ویراغ وردی مانا بابا دے رہے ہیں کوئی سادھن آیا ہے بچوں کو دے دیتے تھے خود یوز نہیں کرتے تھے تو یہ ہے ویراغ وردی اور ہم کہیں کہ سب ہم نے سادھن ہٹا دی سارے پورے سنٹر سے سب گھر سے تو اس میں ہم کہیں کہ ویراغ وردی نہیں ہے وہ ہم avoid کر رہے ہیں وہ avoidance ہے اسے کہیں نہ کہیں اسے بھاگ نہ ہے سب کچھ ہے ہی نہیں اور کہیں کہ ہم کو تو ویراغ ہے ہم تو ہیں ہی ویراغ تو وہ کیسے ہوگا وہ تو بات ہی الگ ہے سب کچھ ہوتے ہوئے knowledge اور وش کلیان کی بھاونا سے باپ کو سویم کو پرتکش کرنے کی بھاونا سے ابھی سادھنوں کے بجائے بے ہد کی ویراغ بھتی ہو سادھنوں کو سادھنوں کے بجائے سویم کو پرتکش کرنا باپ کو پرتکش کرنا یہ بھاونا ہو سویم کو پرتکش کرنا آتما کی جو الوک اکتہ ہے آتما جو ہے جیسی ہے اس کو پرتکش کرنا سویم کو پرتکش کرنا جیسے جیسے ہم سویم کو پرتکش کرتے ہیں آتما کو یہ پارٹ کی consciousness naturally کم ہوتی ہے ختم ہوتی ہے تو بابا کہتے ہیں تم سوا سے باب کو پرتکش کروگے اور ایسا بھی سب پوچھتے ہیں ہمارا پارٹ کب کھولے گا ہمارا پارٹ کب کھولے تو پارٹ ہر سیکنڈ کھولا ہی ہوا ہے تب پارٹ ہی چل رہا ہے لیکن ہاں جب کوئی کہتا ہے پارٹ ہمارا کھولے پارٹ شروع ہو تو کہیں نہ کہیں جس سنس میں ہم چاہا رہے ہیں بہت سیوائیں ہوں ہم ایسے کریں جو بھی whatever the idea is جہاں سے آتما جگ شروع ہوتی ہے جہاں سے آتما conscious ہونا شروع ہوتی ہے تو وہاں سے سنگم یک کا جو بیس پارٹ ہے وہ چلنا شروع ہوتا ہے وہ پلے ہونا شروع ہوتا ہے جتنا آتما سوئی ہوئی ہے پارٹ تو بھی چل رہا ہے لیکن وہ ایک different پارٹ ہے جہاں سے آتما جاگرز ہوتی ہے تو ہم کہیں فرشتے کا تو اس لئے یہ جو question ہے کی کیسے کھولیں پارٹ کیسے کھولیں کیسے شروع ہو میرا بھی پارٹ کھولے اس کے لئے آتما اگر اوکن ہو رہی ہے وہ جگ رہی ہے پارٹ سنگم یک شریشت پارٹ ہے ہے سب کچھ ہوتے ہوئے knowledge اور وش کلیان کی بھاونہ سے باپ کو سویم کو پرتکش کرنے کی بھاونہ سے ابھی سادھنوں کے بجائے بے حد کی ویراغ ورطی ہو جیسے ستھاپنا کے آدھی میں سادھن کم نہیں تھے لیکن بے حد کے ویراغ ورطی کی بھٹی میں جس کانٹیکس میں لوگ پوچھتے ہیں کہ پارٹ کھلے پارٹ کھلے تو نہیں وہ ڈراما انسار نہیں کھلتا وہ اپنی awakening پر ہے آتما اگر awaken ہونے پر interested ہے تو پھر پارٹ کھلے گا تو ہم اس sense میں ہم ڈراما کو main پر نہیں رکھتے ہیں ہم awakening کو authority دیتے ہیں کیونکہ کہیں نہ کہیں بابا ہمیں یہی کہتے ہیں کہ سمیں آپ کا teacher بنے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ ڈراما کے آدھار پر سیکھ رہے ہو لیکن اگر آپ master of time ہو سمیں سے پہلے کرو تو that means ہم اندر کی چیز کے لئے awakening میں ہمیشہ بابا ڈراما کو آگے نہیں رکھتے ہیں بابا کہتے ہیں اپنی will اپنے پرشارت کو آگے رکھو تو یہاں پہ always بابا says بابا نے مرلی میں پرشن پوچھا تھا پرشن اتر میں سب سے زیادہ آتما کو کس سے پیار ہونا چاہیے ساکار مرلی کا پرشن سب سے زیادہ کس سے پیار ہونا چاہیے تو سب نے بتایا بابا سے مرلی سے سوارگ سے گھر سے تو بابا کا اتر تھا مرلی میں پرشارت سے سب سے زیادہ پیار ہونا چاہیے پرشارت سے ایفورٹ جاگرت ہونے کی پروسس سے جاگرت ہونے کی پریکٹس سے جاگرت ہونے جو پارٹ سے جتنا ڈیٹیچ ہوگا اتنا کھلے گا جب انٹرس نہ رکھیں کھلنے میں یہ پورے میں آئرنی ہے جب ہم ستیوگ میں سب سے زیادہ آتما سندر ہے شریر سب سے سندر ہے بھوجن سب سے بہترین ہے دنیا سب سے سندر ہے سب سب آتما انا سکھیں اور کالی ہو گئی ہے بابا کہتے ہیں شیام شیام کے سوروکی ہے شریر بھی ایسا یہ ہے بیمار ہے سب کچھ ہے پرکرتی تمو پردھان ہے بھوجن بھی ایسا ہے فل فول کسی میں شکتی نہیں ہے تب سب سے زیادہ اٹریکشن ہے تب سب سے زیادہ آ سکتی ہے یہ paradox بابا says جب گیان ملا لیکن اس سمجھ نہیں آیا نہیں چلے گیان میں اور ڈراما انوسار دو سال بعد پارٹ کھلا اور گیان سمجھ نہیں آیا تو یہ ڈراما انوسار ہی ہوا سب کچھ ڈراما انوسار ہے لیکن اگر اس وقت پہ ہم سب کچھ ڈراما انوسار ہی ہو رہا ہے لگائیں تو سب ڈراما انوسار ہی ہو رہا ہے پہلے سے سوچ رکھیں گے کہ ڈراما میں جو ہوگا وہی ہوگا تو پھر ہمیں بھی پتائیں کہ اندر کتنی مایہ ہے اور اس پوائنٹ کو کیسے use کرے گی اس چیز میں بابا کہتے ہیں گوڈ کہتے ہیں اس کو ہو جائے تو ہم اور خوش ہوں گے ویسا ہے ہو تو صحیح پرشارت ہوگا یہ subconscious بھولتا ہے یہ یہاں پہ بابا کہتے ہیں کہ جو چودہ ورش کی تپسیا تھی سب سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ کوئی بابا uses drama for past and بابا uses drama for waking up the soul جہاں آتما کو جاگرت کرنے کی بات ہے وہاں یاد دلائے گاتا ہے کہ یہاں پہ جو چل رہا ہے یہاں پہ جس چیز کے لئے تم سوچ رہے ہو وہ drama میں ہوا leave it چھوڑ دوست کو جب جہاں پہ بھی چھوڑانا ہے تو every second نیارہ پن چھوڑ چھوڑ کے لئے drama کا جو big secret ہے وہ reveal کیا گیا ہے کہ ہمیں اس کو چھوڑ دی جائے بی تی سو بی تی بھی اس present second میں بھی یہاں پہ کچھ حاوی ہو رہا ہے تو جب تک ہم یہ نہیں اپنے کو یاد دلائیں گے کہ یہ drama میں ہوا تب تک وہ چھوٹے گا نہیں تو anytime آتما کو اڑتی کلا میں آنا ہے سب سے پہلے یہ یاد دلانا پڑے گا کہ اڑتی کلا میں آنے کے لئے جو چیز روک رہی ہے وہ drama میں ہوئی ہے اس پر drama ہوا ہے تو اسی لئے پرشارت کا مطلب ہے کہ drama سے باہر آتے جانے پرشارت سے پیار ہے مطلب drama کو zero کرنے میں دراما کی مہتو کو zero کرنے سے پیار ہے thinking بھی drama انسار ہوتی ہے when and where and how to use knowledge of drama this is also which has to be learned thinking بھی drama انسار ہوتی ہے but یہ جو information ہے اس کا ہمارے لئے کوئی بہت use نہیں ہے یہ ایک given point ہے کہ سب drama انسار ہوتا ہے اب اس میں thinking بھی پرشارت بھی سب drama انسار ہے but اس information کا آتما کے لئے کوئی usage نہیں ہے فائدہ کے لئے اس میں کچھ رکھا نہیں ہے it is just ایک fact کہ drama انسار ہو رہا ہے تو اب ایسا نہیں ہے کہ drama کو use کرنا ہے یہ smriti میں رکھنا کہ 24-7 جو چل رہا ہے وہ real نہیں ہے وہ drama ہے movie چل رہی ہے آتما کو free کرنے میں drama کو use کرنا ہے مطلب آتما کیوں free نہیں ہے کیونکہ کہیں نہ drama کچھ پکڑا ہوا ہے کوئی سنکل کوئی بات کوئی بھی بات پکڑی ہے تب free نہیں ہے تو ایک second میں اگر اُڑتی کلا میں نہیں آرہے ہے which means ki drama پکڑا ہوا ہے free کرنے کا دراما چھوڑنا دراما کے thoughts دراما کے سوہب دراما کے سمسکار سب کو چھوڑنا تو anyways یہاں پہ بابا کہتے ہیں کہ چودہ ورش بھی بہت طریقے کے سادھن تھے اور بے حد کی ویراغ 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 بے حد ویراغ 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 تھا لیکن بابا کہتے ہیں کہ ویراغ 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 باب دادا نے ابھی سادھن بہت دیئے ہیں سادھنوں کی ابھی کوئی کمی نہیں ہے لیکن ہوتے ہوئے بے حد کا ویراغ ویش کی آتما وں کے کلیان کے پرتی بھی اس سمیں اس ویدھی کی آوش رکھ ابھی ویش کی آتما کے کلیان کے پرتی اس سمیں پر اس ویدھی کی آوش رکھ رکھ رہے ہیں تو بابا کہتے ہیں کہ بے حد کی ویراغ ویدھی ہی سادھنا ہے ابھی اوپر بابا نے یہ انڈر لائن کر آیا سادھنا مانا بے حد کی ویراغ ویدھی امرج پیار کا پروف دینا مطلب باب سمان بن مطلب بے حد کی ویراغ روی پھر اب بابا کہتے ہیں کہ جہاں پہ وشوکی آتماوں کے کلیان کی بات آتی ہے کہ ہمیں ان کا کلیان کرنا ہمیں ان کا کلیان کرنا کہیں پہ بھی ہمیں یہ شب سنکل پاتا ہے آتما آتما کلیان کرنا ہے تو بابا کہتے ہیں what is کلیان کلیان کیا ہے تو بابا کہتے ہیں کہ یہ کلیان کی وشوکی آتماوں کا کلیان کرنا ہے وہ بھی اس ویدھی کی آوش شکتہ ہے کیا ہے ویدھی اسی ویدھی کی آوش شکتہ ہے بے حد کی ویراغ رفتی تو کہتے ہیں بابا کیونکہ چاروں اور اچھائیں بڑھ رہی ہیں اور اچھاؤں کے وش آتما پریشان ہیں تو کسی کا کلیان کرنا مطلب اس کو پریشانی سے دور کر دینا پریشانی سے چھٹا دینا تو بابا کہہ رہے ہیں کہ پریشانی ان کو ہے کس چیز کی کسی کو بھی پریشانی کیوں ہوتی ہے کیونکہ کوئی نہ کوئی اچھا ہوتی ہے تو بابا کہتے ہیں کہ بے حد کی وراغ رتی مطلب کی خود اچھاؤں سے پری ہیں جو حد کی اچھائیں ہوتی ہیں ابھی بابا سپشٹ کریں گے اچھائیں کیا سو بابا سیز کی اچھائیں بڑھ رہی ہیں اور اچھاؤں کے وش آتما پریشان ہیں اب چاہے پدم پتی بھی ہیں لیکن اچھاؤں سے وہ بھی پریشان ہیں تو وائیو مانڈل میں آتما کی پریشانی کا وش کارن ہے اس پورے وائیو مانڈل میں آتما کی پریشانی ہے چاہے وہ health ہو money ہو relationship ہو ہر پریشانی کا بابا بتا رہے ہے کہ وش کارن ہے وش کارن ہے حد کی اچھائیں حد کی اچھائیں حد کی اچھائیں مطلب حد میں اچھائیں یہ ہے drama متلب حد drama مطلب حد دہ کے سمبند دہ اس کو کہا جاتا 本 اس میں اچھائیں اس کی اچھائیں یہ کہا جاتا ہے حد کی اکچھائیں اور ڈراما ہد کی اکچھائیں ہم ایسا کہیں کہ ڈراما ہد کی اکچھائیں جیسے بابا کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر رہتے ہوئے اکچھا کرنے والا وہ اپنے کو ہد کا کچھ سمجھ رہے ہیں ہم اپنے کو خود سمجھ رہے ہیں کہ میں سنگیتہ ہوں یا میں سونیا ہوں اور پھر اکچھائیں کر رہے ہیں تو اپنی سمجھتی میں نہیں ہے اور پھر جو بھی ہوگا وہ اکچھائیں ہوں گی کیونکہ وہ وہ پورا اس کی سیٹ بدل گئی ہے تو اب وہ کچھ بھی ہوگا وہ اکچھائیں ہوگا وہ وہاں پہ کچھ ڈھونڈنے کا یہ لیکن جیسے ہی ہم اپنی جو سمجھتی ہے آتمک سمجھتی ہے اور اس کے ساتھ پھر ڈراما میں کچھ آتے ہیں آتے ہیں تو اس کا پھر کچھ سنکلپ ہوگا تو وہ اکچھا کا سنکلپ نہیں ہوتا ہے جیسے کہ سنکلپ ہو کہ یہ آتما اس آتما کا کلیان ہو یا اس آتما کو پریشانی سمجھتی ہے تو جہاں پہ سمجھتی پاٹ کے آدھار پہ نہیں ہے میں پاٹ ہوں یہ نہیں ہے آتمک سمجھتی ہے تو اس کے جو سنکلپ ہوتے ہیں وہ منوبل سب سے زیادہ شکتی شالی سنکلپ ہیں اور وہ سنکلپ سب صدی سورو وہ سارے سنکلپ صد ہوتے ہیں سو جہاں پہ حد کا اپنے کو حد کا سمجھ رہے ہیں تو وہاں پہ حد کی اکچھائیں ہیں اپنی سمجھتی سپشٹ ہے کہ میں کون وہ سنکلپوں میں اتنی پاور ہوتی ہے وہ سنکلپ اتنے پاورفول ہوتے ہیں کہ وہ سنکلپ ہی صدی سوروک ہوتے ہیں it is like God is using your mind اس کس آتما کو فری کرنے کے لئے تو اسی لئے بابا کہتے ہیں کہ اب آپ اپنے بے حد کی ویراغ ورطی دوارہ ان آتماوں میں بھی ویراغ ورطی فیلاؤں کیونکہ بابا کہتے ہیں کہ جب پرتکشتہ ہوگی تو پرتکشتہ مطلب سو آتماوں کو realization ہونا کہ God has come اور ہم سب کو واپس جانا ہے تو وائیو منڈل میں ویراغ ورطی ہوگی تو اب ہی سے بابا کہہ رہے ہیں کہ time آ گیا ہے انت کا سمیں آ گیا ہے اب ویراغ ورطی فیلاؤ آپ کے ویراغ ورطی کے وائیو منڈل کے بینا آتمایں سکھی شانت بن نہیں سکتی پریشانی سے چھوٹ نہیں سکتی تو آپ کے ویراغ ورطی کے وائیو منڈل کے بینا جیسے ہم کہتے ہیں کہ کوئی سب بہت ساری برڈز بیٹھی ہیں بہت ساری چیڑیاں بیٹھی ہیں تو جب تک ایک ہوتا ہے کہ ایک دو نہیں اڑیں گی تو باقی سب بیٹھے ہی رہتے ہیں ایک اڑتی ہے دوسری اڑتی ہے پھر سب کا natural ہونے لگتا ہے سب اڑتے ہیں تو بابا کہتے ہیں کہ جب تک آپ کہ آپ لوگ وائیو منڈل نہیں بنائیں گے ویراغ ورطی کا تو دوسری آتمایں فری ہو ہی نہیں سکتے دوسری آتمایں اچھاؤں سے فری ہو نہیں سکتے وہ اپنے truth کا experience کر نہیں سکتے تو it is you know it is depending on یہ ایک پریقے سے کیوں کیونکہ بابا کہتے ہیں کہ آپ برکش کی جڑ ہیں برہمنوں کا ستھان برکش میں کہاں دکھایا ہے تو جڑ میں دکھایا ہے تو آپ foundation ہے آپ کی لہر ویشو میں پھیلے گی اس لئے باپ دادا وشیش ساکار میں برہما باپ سمان بننے کی ویدھی ساکار میں ہوتے ہوئے آتما ساکار میں ہے اور یہاں پہ بابا کہتے ہیں کہ وشیش برہما باپ سمان بننا ہے تو اس کی ویدھی اس کی ویدھی کیا ہے برہما باپ سمان بننے کی ویدھی ہے ویراغ وردھی کی طرف وشیش attention وشیش attention بابا دل آ رہے ہیں جس بھی آتما کا برہما باپ first soul to fly وہ پہلے اڑے دھیرے دھیرے جس کو بھی اڑنا ہے ان کی طرح ان کا attention اس چیز پہ تھا وہ اگر ادھر ہمارا attention ہے تو پھر ہم اڑیں گے تو پھر وہ جو flight ہے سٹارٹ ہوگی سو بابا says کہ یہ جو وشیش وشیش ودھی ہے اس کی طرف دھیان کھچا رہے ہیں اور ساکار میں رہتے ہوئے برہما باپ کے سمان عویقت بننا ہے تو ویراغ وردھی کی طرف وشیش attention دلا رہے ہیں ہر ہوتے ہوئے ویراغ وردھی ہو آوش سادھن یوز کرو لیکن جتنا ہو سکتا ہے اتنا دل کے ویراغ وردھی سے سادھنوں کے وشی بھوت ہو کر نہیں دل کا ویراغ وردھی مطلب دل کہیں اور ہے پھر ہم کسی بھی چیز کو یوز کریں گے تو اس میں اور اور وہ interest باپ کو یاد کرتے ہو بھوجن چیک کرو بھوجن کھاتے وقت باپ یاد ہے یہ بھوجن جو ہے ایک سادھن ہے شریر کو چلانے کا فیول ہے شریر کو چلانے کا وہ بھوجن کھاتے وقت وہ بھوجن کے پرتی کیا رہتا ہے کہ سادھن ہے جس فیول ہے جیسے گاڑی میں پیٹرول ڈالتے ہیں ایسے شریر کے لئے پیٹرول ہے nothing more than that اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے پیٹرول ہے شریر کے لئے بھوجن نہیں دیں گے تو شریر چلے گا نہیں تو اتنا ہے اتنا ہو کے اتنا یہ بھاو تو کیا ہے کہ وہاں پہ اس میں دل نہیں ہے اس میں interest نہیں ہے it is just پیٹرول اس کو کھلایا بات کتم یہ سب سادھن ہے دیکھنا ہے کہ سادھن کو use کرتے وقت knowledge تو ہے گیاں تو ہے پت practical میں salt یاد آجاتا ہے کم زیادہ ہوتا ہے تو دیکھنا ہے salt ہے پورے دن most of the thoughts اس direction میں جو آتما female costume میں ہے کتنا thoughts consume ہوتے ہیں کتنے گھنٹے جاتے ہیں یہ سوچنے میں آج کیا بنانا ہے کل کیا بنانا ہے پرسوں کیا بنانا ہے اتنا شوٹا سا پیٹرول ماتر سادھن ہے so how many hours کتنے گھنٹے جاتے ہیں اسی کی پیٹرن میں پھر وہ اس کو میں پورا روکنے کے لئے مجھے اور بھی اچھا گیا مل گیا ہے so بابا کہتے ہیں کہ یہاں پر دیکھنا ہے کہ ابھی بھرمہ باب کا attention اس پہ ہمارا بھی attention اور پھر بابا کہتے ہیں کہ ہر ایک سے انبھا ہو یہ سادھنوں کے وش نہیں ہے سادھنا میں رہنے والے سو it doesn't mean کہ اچھا بناو نہیں اچھا کھاؤ نہیں اچھا لو نہیں it just means کہ ہے تو اچھا نہیں ہے تو اچھا ہے اچھا نہیں ہے تو بھی اچھا سیم ہی بات ہے ہوتے ہوئے ویراغ ویتی ہو آوشک سادھن یوز کرو لیکن جتنا ہو سکتا ہے اتنا دل سے سمی کے پرمان ابھی سچی تپسی یا سادھن سچی تپسی یا سادھن سچی تپسی سچی سادھن کیا ہے according to god اور ہمیں کسی کا جاننے کی ضرورت ہے اور کسی کا opinion کیا ہے سادھن کیا ہے تپسی ہمارے پاس god کا statement ہے کہ سچی سادھن سچی تپسی بابا کہتے ہیں کہ سچی سادھن اور سچی تپسی یہ ہی بے حد کی ویراغ بکی سی 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 میں آئے ہیں لیکن کیا صرف سہی یوگی بنانا ہے یہاں تک رکھنا ہے کیا سہی یوگی آتما ہیں اچھی اچھی ہیں اب ان سہی یوگی quality والی آتما کو اور سمبند میں لاؤ انوبھ کراؤ یہ بابا کا کوئی آتما ہے اس کو انوبھ کراؤ اس کے لیے بابا نے بتایا کہ سادھنا کا وائیو منڈل اور بے حد کی ویراغ ویتی کا وائیو منڈل ہو تو پھر وہ سہی یوگی اور سہی یوگی بن جائیں گے یہ آوشک ہے سادھنا کا وائیو منڈل ہو اور بے حد کی ویراغ ویتی کا وائیو منڈل ہو تو ابھی چاروں اور powerful تپسیا کرنی ہے جو تپسیا منسا سیوہ کے نمیت بنے ایسی powerful سیوہ ابھی تپسیا سے کرنی ہے جو تپسیا منسا سیوہ کے نمیت بنے تو ایسی powerful سیوہ ابھی تپسیا سے کرنی ہے ابھی منسا سیوہ اردھار سنکل دوارہ سیوہ کی سنکل دوارہ سیوہ کی تچنگ ہو اس کی آوشکتہ ہے سمیں سمی پا رہا ہے نیرانتر ستھیتیاں اور نیرانتر powerful وائیو منڈل کی آوشکتہ ہے تو آج کے دن کا باپ سمان بننے کا ساتھ پکتہ کرنا بس بھرمہ باپ سمان بننا ہی ہے ایسا درڑ نشجے اوشش آگے بڑھائے بھرمہ 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 کچھ کچھ ٹائم دے دیا کسی کو سن لیا یہ حد کا رحم دل نہیں بابا کہہ رہے سچ سچ رحم دل تو سچ رحم دل کیا ہے جو بہت دکھی ہیں پریشان ہیں تو ان کو اچھا وں سے بچاؤ بے حد کی رحم دل ابھی رحم دل بنو رحم کی لہر بے حد کے ویراغ دل دوارہ فیلاؤ ابھی سبھی اب بابا ڈریل کراتے ہیں ابھی ڈریل کراتے ہیں کہ ابھی سبھی اونچے تے اونچے پرم دھام میں باپ کے ساتھ بیٹ سروا آتماوں کو رحم کی درشتی دو ابھی پورے بابا نے جیسے ہوتا پوری رام دیکھنے کے بات رام کون تھا ابھی سب کا question ہے ساری ساری رام کتا ہونے کی بات یہ کرنا کیسے سو ایک آنسر ایک لائن کا آنسر ہے ابھی بابا کہتے ہیں کہ ساتھ میں بیٹھو اونچے تے اونچے پرم دھام میں باپ کے ساتھ سروا آتماوں کو رحم کی درشتی دو vibration فیلا سکتے ہیں بس ابھی پرم دھام میں باب کے ساتھ بیٹھ جاؤ ابھی ہم اس کو انبھاف کریں گے یہ جو جتنے بھی ہمارے questions ہوتے ہیں سبھی کو پتائے questions ہیں کتنا بھی ہے ایک منٹ کا جو انبھاف ہے وہ ہمارے سارے questions کو سارے questions کو finish کر سکتا ہے finish کر سکتا ہے اور کرتا ہے سو یہاں پہ ہم آج جو باب نے صبح کہا ہے کہ باب کو یاد کرنا مانا گھر کو یاد کرنا anyone remembers this morning آج صبح باب کو یاد کرنا مانا گھر کو یاد کرنا سو یہ باب بتاتے ہیں کہ یہ ساری چیز سب کا question ہے کہ ابھی اونچے تے اونچے پرمدھام میں باب کے ساتھ سر آتما کو دو آتما کو دیکھو باب وائیو 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 فیل سکتے ہو بس ابھی پرمدھام میں باب کے ساتھ بیٹھ جاؤ وہاں سے یہ بے حد کے رحم کا وائیو مندل فیل باب کے ساتھ گھر میں آتماوں کے پریوار کو دیکھو باب کے ساتھ بیٹھو گھر پر بیٹھو سب آتماوں کو دیکھو باب کہتے بس وہاں سے بیٹھ کے آپ پورے شرشتی پر رحم کا وائیو مندل فیلا سکتے ہو اور رحم کا وائیو مندل مطلب اپنے اندر جو ہے آپ ڈراما سے اوپر بیٹھے ہو باب کی کمپنی میں بیٹھے ہو آتماوں کو دیکھ رہے ہو ستارہ ستارہ کو دیکھ بھائیو مندل بنتا ہے اور اندر میں سب پیٹرنز چینج ہوتے یہ چیز ہو رہی ہے سادنوں کے بارے میں چنتن جاستی کی نہیں ہو سکتا چلیے یہاں پہ کسی انبھاگ میں ہم آتے آنکھیں کھول سکتے ہیں بند کر سکتے ہیں ایک منٹ کے لئے ہی سہی ستھول کام سے ہم اپنے کو فری کر دے شبدوں کو سننے سے ڈریل یا ایکسپیرینس نہیں ہوگا اور ایک سکتے ہم اپنے گھر اور اندھام میں بابا کے ساتھ سب سے پہلے ستاروں کا پریوار ہے سب ستارے عوی ناشی ہیں خانی سے پرے ہیں ہر ستارے کا جو مول سو بھاو ہے جو پانا تھا سو پالیا سب کچھ مل گیا ایسا کچھ ہے ہی نہیں جو مجھے کوئی اور آفر کرے یا ڈراما ایسا کچھ آفر کر سکتا ہے مول مول سو بھاو ہے آتما کا سب ہی ستاروں کا کچھ بھی چاہیے نہیں سب فل ہے کمپلیٹ ہے یہ ہے بے حد کے رہم کا بائیو منڈل یہ بے حد کے رہم کا بائیو منڈل ہے کیونکہ ہم جب کسی کا ستی سمرتی میں لا رہے ہیں سب کا بابا کا سب ہی آتماوں کا تو سب سے پہلے ہم اس ایکسپیرینس میں آتے ہیں اور کیونکہ یہ سب کا سب کا ستی ہے جتنا ہم اس پہ لائٹ ڈالتے ہیں ابھی جو بیہوشی کی سٹیٹ ہے بیہوشی میں کوئی کچھ پھیک رہا ہے کچھ بول رہا ہے اس کی طرف دھیان نہ دیکھے اوریجنل اس کا کیا نیچر ہے اس پہ لائٹ ڈالنا تب خود ویراغ رتی میں آنا اور سب کو رہم کی لائٹ دینا یہ جب بھی ہم کرتے ہیں یہ جب بھی آتما اس سٹیٹ میں آتی ہے تو ایسا نہیں ہوتا ہے کہ کسی ایک دو کو اس کے لائٹ ملتی ہے کبھی بھی ہم یہ کرتے ہیں تو جتنی بھی آتما آئے ہیں جتنی بھی آتما پرم دھام سے نیچے آئی ہیں جو بھی اوریجنل نمبر ہے پرم دھام میں جتنی بھی آتما ہیں سب تک وہ لائٹ جاتی ہے سب ہی تک جاتی ہے سب تک وہ رحم کی درشتی کیونکہ جب ہم پورے سب ستاروں کو دیکھ رہے ہیں سب کے truth پہ نظر ڈال رہے ہیں کہ سب کا نیچر کیسا ہے تو یہ لائٹ سب طرف جاتی ہے اس طریقے سے بابا بھی ساکاش دیتے ہیں جو کہا برحم ما کھال نہ کرتی ہے یہ ہے ویدی اور بابا کہتے ہیں کہ انٹ میں بابا نے ڈرل کر آئی ہے ویدی بتائی ہے لکش بتایا ہے اٹینشن کہاں ہونا چاہیے برحم باپ برحم باپ کیسے بنا کیا کیا اس نے اس کا اٹینشن کس پہ تھا یہ سب کرنے کی بابا کہتے ہیں چاروں اور کہ سرو اتیس نہیں بچوں کو سرو چاروں اور کے سادھنا کرنے والے شریش آتماوں کو باب دادا کو سارے دن میں بہت پیارے پیارے میٹھے میٹھے دل کے گیت سنانے والے رو ریحان کرنے والے شکتیوں کے گڑوں سے وردان سے جھولی بھرنے والے سبھی کو یاد پیار اور نمستے دل رہنے والے سبھی بچوں کو بہت یاد پیار اور نمستے یہاں پہ بابا کہتے ہیں کہ سبھی طرف کے بچوں کو دیکھ کر یاد پیار اور مبارک اور یاد سوگات یاد یاد پتروں کا ریٹرن کر رہے ہیں کہ سدا اڑتی کلا میں اڑھنے والے بچے بابا کہتے ہیں سدا اڑتی کلا میں اڑھنے والے سبھی بچے ہوں یہ بابا مبارک دے رہے ہیں جیسے ہی ہم مبارک لیتے ہیں بابا کی تو اڑتی کلا میں آتما فری ہو جاتی یہاں سب سے اور مبارک ہی اس چیز کی ملتی ہے کہ یہاں سے سب سے فری ہو جاؤ ساری باتوں یہ جو دہے اور دہے کی دنیا بتائی اس میں یہ سب پہچان آتی ہے یہ سب سادھنوں سے اور یکتی شیش ویدھ اور یہاں پہ اندر بھی کیا گانٹ ہے یہ سب آتا ہے اس میں بابا جیسے مبارک دیتے ہیں ہم جیسے جاگرت ہوئے بابا کی مبارک لے سکتے ہیں اور وہ مبارک میں بابا کہتے ہیں کہ یہ اڑنے والے جو بچے ہیں جن کو مبارک ملتی ہے وہ اڑتے ہیں تو ایسے بچے صدا آباد ہیں صدا ہی آباد رہیں یہ ہمارے پاس بہت اچھا چانس ہے جیسے اڑتی کلا میں ہے سب آباد ہیں یہ آج کا وردان جو ہم نے بیچ میں بیچ میں جو تھوڑا سا ڈسکس کیا شریشت سنکل کی شکتی دوارا صدی پرابت کرنے والے صدی سورو بھاو شریشت سنکل کی شکتی دوارا صدی پرابت کرنے والے صدی سورو بھاو تو ایگو کا کام ہے ایگو جو مایہ ہے اس کا کام ہے زد کرنا اور زد کرنے کے ساتھ ساتھ صد کرنا پروف کرنا کچھ بھی پروف کرنا جہاں پہ بھی کچھ بھی پروف کرنے کی بھاو نہ ہے صد کرنے کی بھاو نہ ہے تو ایگو is at work جو اہنکار ہے وہ کام میں ہے اور جہاں پہ شریشت ستھیتی ہے شریشت سنکل ہے شریشت سنکل شریشت ستھیتی کا آدھار ہے آتمک سمرتی اور آتمک سمرتی مطلب ہی مانا آتما کا مطلب ہی ہے سب کچھ سدھی سوروپ وہ سارا جو پروف ہے اس کا سوروپ ہے تو truth کو fight نہیں کرنا ہوتا ہے truth کو prove نہیں کرنا ہوتا ہے کہ میں سورج ہوں جو چیز جو ہے اس کو prove نہیں کرنا ہے تو آتمک سمرتی مانا شریشت ستھی شریشت سنکل تو سدھی کا سوروپ ہے اور جہاں پر prove کرنا ہے کچھ میری سیوا میرا پارٹ یہ proof کرنا ہے تو بابا کہتے ہیں کہ آپ master سر شکتیوان بچوں کے سنکل میں آتما جو کی master سر شکتیوان ہے جب آتما جگی ہوئی ہے ساری شکتیوں کا وہ سوروپ ہے ایک پرسنٹ بھی ہمار آتما کو ایک بھی دھاگا ہے کہ میں حد کے آدھار پر ایک دھاگا ہے اپنے کو پہچاننے کا کہ میں یہ ہوں تو آتما conscious نہیں ہے کمپلیٹ جو آتما جگی ہوئی ہے پورا اس نے کارٹون شو ڈراما پورا اس سے باہر ہے تو جو آتما شکتیوں کا سوروک ہے سرو شکتی وان ہے ایسی ستھتی سے ایک سنکل بابا کہہ رہے ہیں یہ جو ماسٹر سرو شکتی وان یہ ایک سنکل میں اتنی شکتی ہے جو جس سمیں چاہو وہ کر سکتے ہو اور بابا کہتے ہیں کر سکتے ہو ہی نہیں کرا بھی سکتے ہو صرف کر سکتے ہو کی نہیں ہے کرا بھی سکتے ہو جیسے بابا پورا conscious ہے جو پورا جاگرد ہے پورا پورا conscious ہے وہ ایک بار بولتا ہے سبھے اٹھو وہ ایک بار بولے گا ہم تو سامنے سن دی رہے ہیں پیج پر لکھ کے آ رہا ہے اس کو بھی سنانے والا کوئی سنا رہا ہے سرانت آتما کے اندر جو پورا conscious ہے اس کے ایک سنکل میں اتنی power ہوتی ہے کہ مجھے یہ کر ہے اتنے ساری آتما ہیں سب سنتی ہیں الگ بھاشا الگ یہاں پہ سونے کی الگ degree ہے کون کتنا سو رہا ہے کون کتنا لیکن conscious آتما سنکل میں اتنی power ہے تیر کی طرح لگتا ہے جس سے جو سمی چاہے جیسا بھی وہ کروا سکتا ہے سو بابا سیلس کی آپ کا یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کیونکہ آپ کا سنکل صدا شگ ہو شریش ہو اور کلیان کاری ہے آتما کے جو ریال ستھی تھی ہے وہ شب ہی بھاونا ہے اس میں شریش تا ہی ہے اس میں صرف کلیان ہے اور کوئی اس میں مہک نہیں ہے اور کوئی fragrance نہیں ہے صرف کلیان کی شب کی شریش ہے تو جو شریش اور کلیان کا سنکل ہے پھر وہ صدh ضرور ہوتا ہے من صدا ایک آگر اردھارت ایک بچہ ہے من ایک بابا کہتے ہیں کہ من بی ہے تو من کو جیسے ہم نے ایک چیز دے دی ہے جو بابا نے کہ اب تمہارے دل سے من سے یہاں سے ویراغ آئے دل سے من سے یہاں سے no interest تو that means کہ من کو کیا مل گیا ہے اس سے کچھ بیٹر ملا ہے اگر کسی کو پوری ڈائیمنڈ کی شاپ مل جائے پوری ڈائیمنڈ کی شاپ کا یا مٹھائیوں کی دکان کا مالک بن جائے پھر اس کو ایک ایک ہم جا کے مٹھائی دیں اس کو ایک برفی دیں کہ یہ کھاؤ گے جس کے پاس پوری شاپ ہے کبھی بھی جا کچھ بھی کھا سکتا ہے تو اس کو کیا ایک مٹھائی سے کچھ ہوگا اس کو ہوگا کہ میں جلدی پکڑ لوں جلدی سے بھر لوں اس کو کوئی بھی چھانی ہوگی کہ میرا کچھ بھی ہے پوری شاپ ہے میرے پاس اس لئے بابا کہتے ہیں کہ یہاں پہ من جو ہے اس کو کیا ہوا ہے بابا کہتے ہیں کہ من صدا اک آگر ارثار ایک ٹھک آنے پر ست رہتا ہے بھٹکتا نہیں ہے کیونکہ ابھی من جو ہے جو کہا نا بابا نے دل کے ٹکڑے تھے ابھی دل ایک جگہ ہو گیا تو من کو بیٹر ایک گفت ملا ہے اس کے پاس بیٹر چیز ہے کہاں تو ڈراما میں من یہ چاہیے وہ چاہیے اس کو سب کچھ جو ہے دوسرے level پہ من کو experiences کا خزانہ مل گیا ہے کہ آپ انوبھا کرو frame کا انوبھا کرو کوئی بھی شکتیوں کا lightness کا من من کو مل گیا ہے تو اب بھٹکتا نہیں ہے جہاں چاہے جب چاہے من کو وہاں ستھت کر سکتے ہیں تو اس سے صدھی سورو بن جاتے ہیں تو من کو اکاغر کر لینا من کو جہاں چاہے وہاں ستھت کر لینا کیونکہ آتما conscious ہے تو وہ من بدھی کو سب کو use کر گی اپنے conscious جتنی اس کی جاگرتی ہے اس آدھار پر use کر گی جتنا آتما سو رہی ہے اتنا من یہ جو یہ advisors ہیں یہ use کر گے جو گھر کا جو head ہے وہ جتنا سو رہا ہے تو ministers جو ہیں وہ power میں آ جاتے ہیں اور یہ جگہ ہوا ہے تو وہ سب control پہ چلتا ہے تو اس لئے بابا کہہ رہے ہے جیسے تم master سر شکتیوان جگہ ہوا ہے تو وہ من کو use کرے گا اور پھر وہ من سے شکتیش شالی سنکلپ ہوں گے اس من میں جو سنکلپ پھر ہم اس سے رچیں گے تو جیسے بابا کے سنکلپ میں کتنی پاور ہے جو بابا کا نظریہ ہے اس کو اپناتے ہیں تو ہمارا من بھی بناتا ہے جیسے بابا کا ہے تو جہاں چاہے من کو وہاں ستھت کر سکتے ہیں اور اس سے سدھی سوروک بن جاتے ہیں پھر سدھی سوروک بن جاتے ہیں سلوگن ہے پری ستھتیوں کی حلچل کی پر بابا بچنا ہے تو ویدہی ستھتی میں رہنے کا ابھیاز کریں پری ستھتیوں کی بھی حلچل سے پر بابا سے پری ستھتیاں کہاں ہوتی ہیں راما میں ہوتی دراما کی حلچل کے پر بابا بچنا ہے تو پھر ویدہی ستھتی کا دہے کے باہر کی ستھتی کا دراما کی باہر کی ستھتی کا میں رہنے کا ابھیاز کروں یہاں پہ کچھ reflections ہیں جو thoughts پر امدھام میں لینے ہیں while giving ساکاش پر مدھام میں جیسے ہم ہمیں thoughts یہی لینے ہیں thoughts کا کوئی ایسا نہیں ہے کوئی script نہیں ہے کہ یہی کرنا ہے ہر بار it is just کہ ہمیں اپنے awakening پہ جاگرت ہونے پہ دھیان رکھنا ہے تو جیسے ہمیں completely یہ پورا جو ڈراما ہے اس کو بالکل سیکھنی سکھاتے ہیں بابا جس میں بابا کہتے ہیں کہ میں استاد ہوں استاد ایک چیز سکھاتا ہے کہ آپ کیسے جن باتوں کو value دے رہے ہو جن باتوں کو ego value دے رہا ہے اس کی value کو zero کرنا یہ کلا بازی سیکھنا یہ ہے کہ ہم استاد سے سیکھ رہے ہیں تو ego کس کی value بڑا کر رہا ہے آج کیا ہوا ابھی کیا ہوا کل کیا ہوگا انہوں نے کیا کہا وہ کیا کر رہے ہیں جہاں پہ جو بھی چیز کی ego value بڑا کر رہا ہے اس کو zero کرنا so you learned that وہ ہی بابا مولی میں سکھاتے ہیں تو کیسے ہم zero کرتے ہیں soul کو بابا کیسے بتاتے ہیں کیسے zero کرو اس کو بتاتے ہیں کہ یہ repeat ہونے nothing new drama ہے جیسے ہی ہم یہ چیز کریں جس چیز کا ego height بنا رہا ہے value کر رہا ہے اس کو zero کریں وہ آپ کیا experience ہوگا کہ یہ سب طرف آتما کا پریوار ہے سب light ہیں light کی دنیا ہے سب کا nature کیسا ہے تو یہ ابھی جو کچھ commentaries ہوتی ہیں پہلے پہلے ان کو بار بار سن سکتے ہیں پھر وہ خود ہی ہوگا اس کے کوئی thoughts نہیں ہے لینے کے thoughts ایسا نہیں ہے جیسے ہمارا کو آنکھیں کھل رہی ہیں تو آپ کو کیا دکھے گا آپ سن 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 کو 18 جانوری 99 کی یہ مرلی ہے اور I sometimes feel I am living life 30 20 years in advance emotional state is what people feel in the later years من اندری سکھ کے پیچھے جاتا ہے اندری سکھ کا انبھاف سے اندری سکھ سے virag emerge ہوگا سو جو مرلی کا bagminton کا بولا یہ جو مرلی ہے اس سے ہم سب نے homework کیا لیا ہے ویسے سب نے homework لیا ہوگا کیا بابا کیا دیا ہے کیا لگا آپ کو بابا نے کیا homework دیا ہے بیری نائس تو تیچر کی ہومورک کو بلکل سب نے ایکیوریٹ کیا ہے ایکیوریٹ کیا ہے تو بیری نائس اور اس کے لیے پھر ہم نے ہم کیا آتما یہاں پہ ہم کر سکتے ہیں بار بار اس آٹماسفیر کو کرنا بار بار اس اس مرتی میں آنا کی آتما کو جو مول سو بھاو ہے جس کے پاس فرماتما کا ساتھ ہے سب کچھ اس کے پاس ہے everything god صرف بولنے والی چیز کہنے والی کہانیاں سنانے والی چیز نہیں لیکن بھگوان کی نظر آپ پر ہے بھگوان کا experience ہو رہا ہے تو اس کو پھر اور سچ میں کچھ بھی نہیں چاہیے تو ہم اس مرتی کو امرت کرتے ہیں آتما کا جو مول سو بھاو ہے کہ اس کا مول سو بھاو ہی ہے اچھا ماترم عویدیا تو یہاں پہ ہم اس مرتی کو جتنے بار مارچ کریں گے جتنی بار یاد دلائیں گے جو بابا نے کہا کہ ویراغ رتی مانا کہ ہم کتنی بھی اچھی جگہ میں ہوں کہیں گھومنے گئے ہیں کتنا بھی اچھی country ہو یہاں پہ لوگ آتے ہیں یہاں پہ گھومتے ہیں ہم کتنے parents سے ملتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمیں واپس جانا ہے ان کے بچے پیسہ خرچ کر رہے ہیں ان کو گھومانے لے جا رہے ہیں but they still say کہ ہمیں واپس جانا ہے بہت زیادہ time ہو گیا ہے so ایسا ہی ہے آتما کو بھی real میں فیراغ رتی مانا real میں یہ feeling کہ اب ہمیں جانا ہے ابھی دل بھر گیا ابھی دل کو کچھ اور مل گیا ہے so we have to go so یہ بار بار smriti emerge کرنا smriti کو emerge کرنا تو اس لیے ہم کل تک سب revise کریں گے مرلی کو آج کا دن ہے پھر کل کا بھی تھوڑا دن ہے تو کل تک اگر سب revise کریں تو پھر ہم کل کی class میں ہم یہ question answer لیں گے اور سب ہی کو یہی ہے کہ video on رکھیں گے تو اچھا اپنا اچھا test ہوگا اپنی اچھی checking ہوگی actually کسی اور کے لئے نہیں اپنے لئے so سب آج تھوڑا سا اس کو پڑھیں مرلی کو کل بھی پڑھیں so ابھی ہم نے جو مرلی پڑھی ہے 18th January 99 تو یہ search کر کے سب لوگ google سے نکال سکتے ہیں اور اسی مرلی پہ پھر ایک طریقے سے what we said badminton badminton ہوگا اور اس کی link پہ کل so اس مرلی کو just study اور تھوڑا سا کل ہم اپنے کو آدھا گھنٹے کے لئے فری رکھیں گے تھوڑا سا ہی فری رکھیں گے تو video on کر کے you can enjoy you can come into sound okay okay so I think pages جی کا hand raised ہے آپ کو کچھ کہنا ہے share کرنا ہے کچھ om shanti جی جی آپ نے مٹھائی والا ponct سمجھایا تھا تھوڑا سکو بھارا سمجھا ہوگی جی 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 کہنے کا یہ بھاو ہے کہ کسی کے پاس جیسے جب جی جی اگر ہم بولیں کہ کسی کو diamonds پرسند ہے ہیرے پرسند ہیں تو ہیرہ اس کے پاس ایک انگوٹھی ہے تو وہ ایک انگوٹھی کی کتنی value کرے گا اس کو کتنا اس میں اس کا آسکتی رہے گی اس کو کچھ ہونا جائے بچا کر اس کا بہت زیادہ زیادہ دھیان رکھنا کیونکہ ایک ہی ہے ایک ہی چیز ہے لیکن اگر اسی وقت کو ہم ایک دکان دے دے جہاں پہ ہیرے ہیرے رہتے ہیں ہیروں کی پوری دکان ہے تو کیا ہوگا کہ اس کا اس ایک چھوٹی سی انگوٹھی سے سارا اس کا interest ہٹ جائے گا پورا پورا یہ ہٹ جائے گا تو کیا ہوگا کہ جہاں پہ complete نسے بھر پورتہ ہے ایسے کئی بار ہوتا ہے کہ ہم تو بھوجن بناتے ہیں سینٹر پہ تو بہت دو سو کا بنایا سو کا بنایا بہت اچھا بھوجن بنایا لیکن جو بنانے والا ہے وہ صوبے سے لگ کے اس کو بنا رہا ہے وہ دیکھ رہا ہے کیسے بنا تو اس کو کوئی interest نہیں ہوگا کھانے میں تو کہنے کا بھاگ یہ ہے کہ بابا نے آتما کو سب کچھ دے دیا سارے انوبھا کیسے کرنے ہے کیا کرنے ہے کون سے انوبھا سب کچھ بتا دیا ہے تو اسی لیے اب ہم بھرپور ہیں تو چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے بھاگنا کہ یہاں سے کوئی پیار کر لے یہاں سے کوئی اچھے سے بولے یہاں مجھے کوئی عزت دے یہ پورا چھوٹ جاتا ہے جہاں پہ بھگوان عزت دے رہا ہے بھگوان پیار کر رہا ہے اس کی درشتی ہے کہاں تو ایک مٹھائی کے پیچھے ہم دوڑ رہے ہیں اور کہاں پہ پوری مٹھائی کا دکانوں کے دکانیں مل گئی لٹری لگ گئی اگر آپ کو اس کے بعد اتنی ساری دکانیں مل گئی مٹھائی جس میں سب طریقے کی ویرائیٹی ہے پھر کوئی ایک موتی چور کا لڈو لے کچھ ہوگا کوئی فیلنگ آئیگی کوئی فیلنگ نہیں آئیگی کیونکہ سب کچھ ہے سو اس بھاو سے اس سمرتی سے آتما بھرپور ہے آتما کو بابا نے سب کچھ دے دیا ساری سمرتیاں emerge کر دی ہیں بس ہمیں جاگرت رہنا ہے تو یہاں پہ چھوٹی چھوٹی چیزوں کے پیچھے disturbance ہوتی ہے وہ کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہاں پہ یہاں پہ ایک advice لینی تھی پہلے تو کیا کسی کو دی ہوئی چیز واپس مانگنا ٹھیک ہوتا ہے you know i think یہ جو episode ہے this is just a learning it is just a learning کہ ہم کو آگے سے کچھ دینا ہے کچھ لینا ہے very good to help people مگر ہم کوئی بھی ڈیسیزن جب کوئی بھی ڈیسیزن چھوٹے سے چھوٹا major سے major decision ہم part کے وش ہو کے لیتے ہیں تھوڑا سا بھی part اپنے آپ کو سمجھ کے اور اس basis پہ شاید ہو سکتا ہے کہ میں نے help کر دی یا میں کتنا help کر تی میں کتنی جلدی یا مجھے you know سمجھے کچھ بھی ہو سکتا ہے تو ایسا کبھی بھی ہمارا کوئی decision ہوگا تو وہ باد میں change کرنے کا من کرے گا so I think leave it for now ابھی جو ہو گیا وہ ہو گیا and it's a good learning for next time کہ کوئی بھی decision ہے اس کو تھوڑا سا جتنا ہم detach ہو کے لیں کبھی بھی وہاں سے کبھی بھی اس میں دوبارہ نہیں enter ہونے کا من کرے گا you know you will not have to rethink the decision but وہ rethinking تب ہوتی ہے جب decision لیتے وقت ہم نے کچھ نہ کچھ حد کا پکڑ کے لیا ہے so جو ہو گیا ہے وہ regret نہیں ہوگا اور جو گیا ہے وہ accurate ہوا ہے اس سے اپنا lesson لے لیں آگے کے لیے کسی بھی طریقے کا نہ بنے اور بھی ایک chapter جو ہو چکا ہے اس کو just close it if we re-open it پھر مولا ان کو پھر وہ سب ہو it's another starting a new chapter so no need to start a new chapter تھوڑا سا اپنے کو سمجھا کے lesson مل گیا ہے and you can buy another one and just ہاں اس time پہ ایک identity تھی کہ میں کتنی helpful ہوں اور بھی کتنی بڑی چیز کتنی جلدی کیسے دے دی ایسا ہو سکتا ہے اندر ہی اندر یہ سب چھوڑ کے جب ہم کریں گے کوئی بھی چیز تو ری بھی چیز جو ہے ہم very nice so we know everything we can see چلے ٹھیک ہے پھر ہم کل ملتے ہیں اور آئی ٹھنک ہم یہی ڈیسائی کرتے ہیں کہ تیسٹ جو ہے اتنا بتا کے اور اتنا پریپیر کر کے نہیں ہوگا اس بار اتنا پریپیر کر کے ہو رہا ہے آ but yeah yes join جس کو بھی ہوگا کیا ہوگا وہ سب ہم کلی دیکھیں سو ابھی آج سے سب لوگ مرلی کا ریبی جن مرلی کی پڑھائی ہم سٹائٹ پر لیں اگر سو we see everyone and اوم شانتی thank you yeah thank you